مجھرانی کی گرام پنچائت نے عجیب و گریب طریقے کا گاؤں میں فیصلہ لیا ہے گرام پنچائت نے گاؤں میں یواؤں کے کچھا یا کیپری پہن کر گھر سے باہر خلیام گھومنے پر روک لگائی ہے اگر کوئی یواؤں یہ پہن کر گھومتا ہے تو اس پر کاربائی کی جائے گی اس پر دیکھیں ماریا سپیشل رپورٹ بھیوانی کی پنچائت کا عجب گجب فرمان پنچائت کا فرمان گاؤں میں گھما سان پنچائت کے فرمان سے لوگ حیران کچھا کیپری پہن کر گھومنے پر روک بھیوانی کے گجرانی گاؤں سے ایک عجیب و گریب ماملہ سامنے آیا جہاں کے سرپنچ نے ایک عجب گجب فرمان جاری کیا یہاں کے سرپنچ نے گاؤں میں ماحول بگڑنے سے بچانے کے لیے کچھے نکر پہن کر گھومنے کے لیے روک لگا دی ہے کچھا یا نکر پہن کر بہن بیٹیوں کے شرمندہ ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر کچھا یا نکر پہن کر گھومتے ہوئے پائے گئے تو پہلے گھر پر شکایت کی جائے گی اور پھر کارروائی بھی ہوگی اس عجیب و گریب فرمان کی پورے گاؤں میں منادی کر آ کر لوگوں کو جانکاری دی گئی منادی میں کہا گیا کہ کوئی بھی یوک جو کچھے یا کیپری میں گھومے گا اس پر کانونی کارروائی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ اس آدھیش کے بعد گجرانی گاؤں میں ساٹھ پرشت دیواؤں نے کچھا یا کیپری پہن کر گھومنا بند کر دیا ہے نہیں پہن سکیں گے کچھا کیپری آپ کو بتا دی کہ بھیوانی کے جس گرام پنچائت نے فرمان جاری کیا ہے اس کی سرپنچ ایک مہیلہ ہے مہیلہ سرپنچ رینو کے پرتبھی سطور توریش سارا کامکاز وہاں دیکھتے ہیں توریش کمار نے اس بارے میں جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ اکثر دیکھنے میں آتا تھا کہ گاؤں کے یوک کچھا یا کیپری پہن کر گاؤں میں سریاں گھومتے رہتے تھے جس سے گاؤں کی بہن بیٹھوں کو شربندہ ہونا پڑتا تھا انہوں نے کہا کہ آدھیش جاری ہونے کے بعد اگر گاؤں میں کوئی پنچائت کے آدھیش کو نہیں مانتا ہے تو پہلے اس کے گھر جا کر مریوار والوں سے بات کر انہیں چیتاؤنی دی جائے گی اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص آدھیش ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے تو پنچائت اس پر فیصلہ تنائی گی ہمارے گاؤں کے سرپنچ نے جو فیصلہ لیا ہے کہ نوجوان یوک کچھے میں باہر نہ گھومیں یہ بہت ہی شرانیے قدم ہے اور پورا گاؤں اس فیصلے کے ساتھ ہے سبھی میں ایک اتصا ہے کہ ایسے ایسے فیصلے لیے جانے چاہیے کیونکہ سارجنیک جگہ پر اگر کوئی بچہ ہے بھدر کپڑے پہن کے جاتا ہے تو وہ نہ تو گاؤں کے لوگوں کا اچھا لگتا ہے اور نہ ہی گاؤں کی جو بہن بیٹیاں ہیں جو بہت ہی گاؤں کے لیے اچھا ہے کئی بار بچے سکول میں بھی ایسے ہی نکر نکر میں چلے جاتے ہیں وہاں لڑکیاں پڑ دی ہیں جو بہت ہی گندہ لگتا ہے وہاں پر بینک میں جاتا ہے وہاں پر بھی گندہ لگتا ہے تو سارجنیک جگہ پر اس طرح کے کچھے نہیں پہننے چاہیے ہیں وہاں ہی گجرانی گاؤں کی پنچہت کس آدیش کی پورے گاؤں ہی نہیں بلکہ آس پاس کے گاؤں میں بھی چرچہ ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ کچھا یا کیپری پہن کر گھومنا ہماری سبھتا اور سنسکرتی کے خلاف ہے آپ کو بتا دیں کہ گجرانی گاؤں کی آبادی قریب 7000 ہے اور اس گاؤں میں قریب 1250 گھر ہے گاؤں میں بینک سے لے کر سکول تک ہے ہمارا فیصلہ یہ ہے جو کچھا اور نکر ڈال کے جاتے ہیں لوگ گھڑیوں میں گھومتے ہیں سکٹول بھی جاتے ہیں بینک بھی چلے جاتے ہیں سوچل جگہ بچے جاتے ہیں جہاں بینے پانی بڑھتی ہیں وہاں چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ کچھ بچے تو سکول میں بھی نکر ڈال کے جاتے ہیں جو جوان لڑکے ہیں یہ کیج ہماری سبتا کی خلاف ہے اور یہ کیج ہمیں اچھے کم سے کم نہیں لگی ہمیں اس پرتھا کو اٹھانا تھی ہے کچھا ادب سے جائیں پورا کپڑا ڈال کے جائیں اچھے لگتے ہیں ہماری اندوستان کا یہ کلتر ہے اس گاؤں کی پنچائت کا فرمان چرچہ کا وشہ بن گیا ہے پنچائت دوارہ گھر سے باہر کچھا کیپری پہننے پر روک لگا دی گئی ہے اس الگ پرکار کے ہٹ کر نرڑے کو لوگ سراہ بھی رہے ہیں تو یوہ پیڑھی اسے پرانے وچاروں کی بتا رہی ہے انڈیا نیوز ہریانا سے نفیس سنگھ بپا کی ریپورٹ